موسیقی 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 ایک چمکتا ستارہ بھارتیہ کلاسیکل میوزک کا پرسید گوالیہ گھرانے کی یہ یوک کلاکار خیال سے لے کر ٹپا اور ٹھونی سے لے کر سوہی ان سبھی شاسری ویدھاؤں میں مہارت رکھتی ہیں دنیا کا شاید ہی کوئی کو نہ ہو جہاں میتا نے اپنی آواز کا جادو نہ بکھے رہا ہو موسیقی اور ساتھ ہی جیتے ہیں گولڈن وائس آف انڈیا سور منی یوہ آجسونی اور یوہ رتن جیسے کئی نیشنل اوارڈز گاین کو ایک پویتر کلا ماننے والی میتا آنے والے سمیں میں اپنے سنگیت کی ویراست کو بھاوی کلاکاروں میں باٹنا چاہتی ہے ہاں باہل ممورا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یوں تو خیال میں میتا جی کو مہارت حاصل ہے لیکن چاہے ٹپا ہو ٹھومری ہو بھجن ہو باقی ہر ودھاؤں میں بھی انہوں نے اپنی گائیکی کی سر لہری خوب بکھی رہی ہے تو آئیے بلاتے ہیں ان کو یوہ آؤں کے اس شاندار منج پر میتا جی سواگت ہے آپ کا سب سے تازہ تازہ خبر ہمیں ملی ہے کہ آپ تو یوں کافی لمبے عرصے سے اپنے دو سو سال سے پرانی پاریوارک پرمپرہ کو سمحال رہی ہوئی ہیں لیکن تازہ تازہ ایک آلبم آپ کا ابھی ابھی فوراں آغاز ہوا ہے زمانے کے سامنے سارے گاما اس کمپنی کے دوارا جو ہے میرا ہندوستانی شاستی سنگیت کا یہ آلبم نکلا ہے جس کے لئے میں بہت ایکسائٹڈ ہوں تو اس آلبم کے بارے میں ذرا بتائیے سب سے پہلے اس آلبم میں میں اچھلی شاستریہ سنگیت کا جو صبح کا ایک راگ ہے جانپوری جسے کہتے ہیں اس کو میں نے بہت ہی ڈیٹیل میں جو ہے بڑا خیال چھوٹا خیال ترانہ ہے اس میں بہت بہت پریہ ہے یہ راگ میرا اسی لئے بھی پریہ ہے کیونکہ جانپوری اس راگ سے میں نے اپنا بہت 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 سیں میرا بھائی جی کھے جو کی کچھ سال پہلے میں نے کبوز کیا تھا اور میرے بہت نزدیک ہے ہے پورا آلبم بھی کتنا نزدیک وہ درشن کو بتا دیتے ہیں کیس کا نام ہی ہے میتا پندت اسی بہت سے یہی نام ہے نا اسی پورے آلبم سے آپ کا کچھ پسندیدہ بھجن یا مریا کوئی بھی ایک مخلا یا کچھ دو پانٹیا اگر آپ گرگو نہ دیں جی ضرور میں آپ کو میرا بھائی جی کا جو بھجن ہے جی پلیس وہ میرے ذہن میں آرہا ہے میں صاحب دا کر سناتی ہوں پی آجی پی آجی پی آجی پی آجی پی آجی مہارے مہارے نین آگے رہ جو جی پی آجی مہارے نین آگے رہ جو جی نین آگے رہ جو مہارے نین آگے رہ جو جی پی آجی مہارے نین آگے رہ جو جی بھوسا گر میں بھوسا گر میں بہی جات تھی بھوسا گر میں بہی جات تھی بھوسا گر میں بہی جات تھی بھوسا گر میں بھوسا گر میں بھوسا گر میں بھوسا پی آجی مارے نناغے رہ جو نناغے رہ جو نناغے رہ جو نناغے رہ جو جی یہ تو کچھ اکشنوں کے لیے ان لبھوں کے لیے آپ نے یوہ کے اس منج کو مانو ایک پرفارمنگ سٹیج پر بدل دیا ہم بہت ہو ہو گئے ہوں گو درشت جو بہت ہو چکے ہوں گے لیکن یہ کیول تھوڑا سا مقلا بھی آپ نے دیکھا ہے تھی لنگ بھی پرم پرہ ہیں جنس کا باتشیت شروع کرتے ہیں وہ یہ کی آپ کی ساتھویں پیڑی ہے چھٹی ساتھوٹ گوالیاں گھرانے کی لیکن آپ پہلی محلا سنگیتہ یا سنگیت سے جڑی ہوئی اس پخش کو ذرا سپسٹ کریں مطلب اب تک کوئی ستری یا محلہ کیوں نہیں آئے پائی تھی اور آپ کیسے شروع کیا دیکھیں ایسا ہے کہ سنگیت ایک ایسی کلا ہے جو کی بہت لوگ میں آپ کو بہت چھوڑا سیودھارم دیتی ہوں بہت لوگ کہتے ہیں کہ سنگیت تو آپ کے خون میں ہے تو میں محمد کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی وراثت نہیں ہے جو کی پتا سے پتر یا پتری کو جس پرکار سے ویلت کو آپ آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو آپ کو گرہن کرنا پڑتا ہے تعلیم ریاز مہنت اور پھر آپ کا اپنا سوچ ان تینوں کے بغیر کوئی کلاکار بند بانا اسمبہ ہے تو اسی لئے جو ہے مجھے چھوٹپن سے ہی سنگیت میں اتنا رس ملتا تھا اتنی خوشی ملتی تھی تو میری لئے i'm only following my passion and my passion is my profession and i'm the happiest person when i'm on the stage and by chance you also belong to Guali Agharana نہیں وہی تو میری بہت خوش کسمتی ہے اس نظریہ سے کہا ستا ہوں کہ first is your passion and then of course you have the strong historical lineage اور اس وجہ سے مجھے ایسے کبھی لگا ہی نہیں کہ جو ہے مجھے اتنی بڑی heritage ہے اس پرکار سے کرنا ہے یہ بھی سیکھنا ہے وہ بھی سیکھنا ہے because they all came just very natural absolutely اور کتنی natural باتشیت کیا پرواہ چلتا جا رہا ہے تو یہی پر ایک چھوٹا سے بریک لی لیتے ہیں آپ کی اجازت سے کہ آپ نے ابھی دیکھا کس طریقے سے زبردست ایک گائی کا ہیں گوالی ار گھرانی کی پرمپرہ کو سنجوکہ انہوں نے رکھا ہے لیکن ان کے سنگیت کے اور بھی بہت ہیں آیام جن کو ہم جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد مجھے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے پسندیدہ شو میں جس کا نام ہے یو آ دہ پار اور ایک سنگیت میں یو آ کلاکار ہمارے ساتھ لگاتار بنی ہوئے گوالی ار گھرانی کی جو پلکل پرچہ کی محتاز نہیں ہے مشہور گائی کا میتہ پنڈت جی میتہ جی اب باتچیت شروع کریں لیکن اگر گائی کا ہے تو تھوڑی سی اگر گرگونا کے باتچیت بھی شروع ہو تو کیا سا رہے ضرور جان پوری کا میں آپ کو چھوٹا خیال سناتی ہوں اور میرے پاس کوئی ساز نہیں ہے پر میں کوشش کرتی ہوں بلکل پلیز موسیقی 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 توجہ کارٹی той جو کی اس گوالیر گھرانے کے سینک روک میں دیکھے جاتے تھے بلکل کین اس پرکار کا ان کا vision تھا جس پرکار کا ان کا talent تھا اور سنگیت تو میں چھٹپن سے ہی سیکھ رہی تھی پر اس دور پر اٹھات پرکارٹی کلیر پاکٹی جب میں امبی کے پریپیرشن میںگی ہوئی تھی تب ہے تک ہی بشیر ہے کہ وہاں رہے ہیں کہ وہاں رہے ہیں کہ وہاں رہے ہیں کہ اکنے رہے ہیں کہ وہاں رہے ہیں یہ کیا ہے کہ یہاں ہوں TO ORS THE TRADITION IT WAS VERY CLEAR THAT THIS IS THE WAY WHICH HAS TO BE FOLLOWED یعنی ما اپنے PASHن کے روپ میں Sangeet کو کری رہن ہوں مجھے ہر روپ میں سنگیت کو اپنے زندگی بنیا لیا آپ نے اس کے پارے صام پر پی then I b.com کر کے میں میں نے لائنچیں کر لیا Music میں آئی I completed his PhD کیا وا دھیں شرکت It was his PhD that I completed جب آپ میتہ پنڈت سے یہ بنی ڈاکٹر میتہ پنڈت سنگیت میں انہوں نے ڈاکٹر اپاتی حاصل کی لیکن اتنی پڑھائی لکھائی کے بعد ریاست کے بعد جب کلا آپ کا اُبھر کر زمانے کے سامنے ہے تو ظاہر ہے دیش ودیش میں پرفورمنسز بھی آپ کے ہوتی ہوں گی جی اثرائے جاتے ہوں گے دیش ودیش کے انبہوں کے بارے میں کس کس لمحوں کو آپ جینا چاہیے گا میں آپ کو کیا بتاؤں چاہے کونسٹ بہار ہو چاہے وہ بھارت میں ہو ہر جگے کی کا جو ایک سواد ہے وہ الگ ہے اور بھارت جیسا وشال دیش یہاں پر تو اتر دکشن پورا پشن سب کی آڈینس الگ ہے سب کی تیسٹ الگ ہے ابھی میں نے وشاکہ پٹنم میں گئی تھی اور کوئی کوئی بلیو کر سکتا ہے وشاکہ پٹنم جیسی جگے میں ہندوستانی کلاسیکل کا اتنی شوق پاگل لوگ بیٹھے ہیں پاگل لینے دیوانے بلکل اتنا مجھے اچھا لگا بھی مہاراشتر میں کارکرم ہوئے تھے سو الگ الگ جگی کی اپنی اپنی آڈینس ہے اسی پرکار سے جب ہم باہر جاتے ہیں ودوش میں جاتے ہیں تب یورپ میں مجھے سپیشلی بہت اچھا لگتا ہے پروفارم کرنا کیونکہ وہاں کے لوگ بہت ہی بھگتی سے اور بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ چاہے وہ سیکھتے ہیں چاہے وہ کانسٹ میں آتے ہیں بہت ہی اچھے پرکار سے وہ کرتے ہیں اور اسی پرکار سے یو ایس میں بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جانا تو آپ سے باتچیت کرنا بھی ہمیں بہت اچھا لگتا جا رہا ہے لیکن وقت کا تقاضی ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک اور لے لیتے ہیں کیونکہ باتچیت کا سلسلہ تو جاری ہے میتا جی سے لیکن ابھی یہ جاننا ہمیں باقی ہے کہ شاستری سنگیت بھی یوں بہت زیادہ پاپلر نہیں لیکن اس میں بھی مہلاؤں کی ستریوں کی کافی کمی ہے تو آخر کیوں مہلائیں کم آتی ہیں شاستری سنگیت میں اور کیوں بہت زیادہ سفل نہیں ہو پاتی ہیں ان سوالوں کے جواب ڈھوننے کی بھی ہم کوشش کریں گے میتا جی کے ساتھ اس چھوٹے سا بریک کے بعد پھر آپ کا سواگت ہے آپ کے یہ اپنے پسندیدہ شوم ہے جس کا نام ہے یو آدھ پار اور ایک سنگیت میں خاص یو آدھ شخصیت ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے میتا پنڈت جنہیں محض سال بھر پہلے سنگیت ناٹک اکیڈمی کے استاد بسم اللہ خان اوارڈ سے نواز آگیا ہے اتنی بڑی گائی کا مانی جاتی ہے آپ سے جاننا چاہیں گے آپ تو شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں ایک مشہور جانی مانی گائی کا ہے لیکن شاستری سنگیت میں شاستری ویدھاؤں میں محلاؤں کی کتنی مشکلیں ہوتی ہیں کتنا پار پانا ہوتا پرشوں کی تلنا میں اپنی محارت صدق کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ محلائیں جو ہیں کافی سکسیسول بھی ہوئی ہیں پر یہ جو فیلڈ ہے یہ ایک تو بوت فور ویمن آنڈ ومن یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا جوا کھلنے والا جس پرکار سے ایک فیلڈ ہوتا ہے اس پرکار سے ہے کیونکہ جب ہمارے پاس بھی کوئی ششہ آتا ہے تب کوئی گروہ بھی اس کو نہیں پتا سکتا کہ وہ کتنا آگے جائے گا تو محلاؤں کو جیادہ سمسیہ آتی ہے کیا ہوتا ہے نا کی ایز اپر فورمہ پر فورمانس کرنے کے لیے آپ کو الگ الگ بھارت میں بھی جائیں گے آپ بہار بھی جائیں گے تو پرائیول جو ہے پرائیول جو ہے پرائیول that makes it little challenging اگر آپ کو پرائیول پسند ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں پسند تو پھر مشکلات پیش آئیں گے لیکن ان کو آپ کو overcome ہونا ابھی آپ نے ایک شب کیا تعلیم جب ششہ آپ کے پاس آتی ہے مطلب نہیں کہ تعلیم سے بھی آپ جڑی ہوئی ہیں جی بالکل بالکل گروہ ششہ پرمپرا گروہ ششہ پرمپرا کے انترگر میرے پاس کافی بھارت سے اور بھارت کے بہار سے جو ہے ششہ آتے ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ سال میں اس پرکار کے بارہ ویدیارتھی بھی اگر میں لے پاؤں تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جو چیز آپ کو ملی ہے وہ چیز آگے بڑھنی چاہیے ہمیشہ کوئی بھی اچھی چیز ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے گروہ ششہ پرمپرا کے بیتر کے انتہ سالیلا بھی ہے بلکل لیکن یہ تو بھی بات گروہ اور ششہ سیدھا سمپرک جب ہوا تب لیکن کل ملا کر کے اگر شاستری سنگیت کی ویدھاؤں کی ہم بات کریں اس کے بھی پرچار پرسار کے لیے میتا جی کچھ کر رہی ہے بلکل بلکل اس کے پرچار پرسار کے لیے فیلحال جو ہے آپ نے شاید ورلڈ سپیس ساتلائٹ ریڈیو اس کا نام سنا ہوگا بہت مشہور ہے سور کیا ہے تان کیا ہے آلاپ کیا ہے راگ کیا ہے تھاٹ کیا ہے ہر چیز کے بارے میں ایک لیمن کے لیے بلکل یہ کارکرم پرسار کر رہی ہوں اور جس کا مجھے الگ الگ جگہوں سے جب ریسپونس ملتے ہیں تو اتنا اچھے لگتا ہے بہت خوب لیکن میں آپ کو وشواث دلاتا ہوں میتا جی کہ یہاں بھی ریسپونس آپ کو بہت اچھا بھی لے گا کیونکہ تمام درشک ضرور آنند میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ کے پروگرام کو ہم بھی دیکھتے ہیں اور ہم بھی بہت انجوائے کرتے ہیں شکریہ 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 تو آپ ہمارے کارکٹرم کو دیکھتی ہوں گے ضرور تو اس میں ایک پرمپرا کا بھی نرباح کرنا ہوتا ہے اب اس موڑ پر ہم پہنچ چکے ہیں وہ یہ کی پھٹا پھٹ شبدوں کا کوشش کرتے ہیں اب آپ ایسے پرتیلے تیر جو مائے کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کچھ اب آپ پر وقت دھیرے دھیرے جانے کی کوشش کروں گا تو تیار اجازت award for award first tradition پرمپرا مول بھوت ضرورت ہے admirers بنیمبر روپ سے ہم ان کا ذنیوات کرتے ہیں achievements آپ کی لبتی all make me very humble awards سممان give us the great pleasure family a pillar strength one moment which made you and your family very proud about you when i received the news of the sangeetnatak academy mishmila khan award last year اس کے لیے بھر سے بھنیوات ایک ایسی کوئی quality جو آپ چاہتنے کی ہر انسان بنیمبر تا دوسری بار آپ نے ایک بات کہی پر سنگیت کے لیے میں کچھ بتانا جاؤں گی کٹھور سا آدھنا ریاز ایک اچھے گرو کے پاس جا کر سکھنا اور پھر اپنی خود کی مہنز یہ سب سنگیت that is the underlining line absolutely for any musician if you are watching please pay attention your usb آپ کی unique selling point of meekha جی i wish i knew that try please i think it is the the strong taaleem that is what makes me that confident that is the actual وہ جو taaleem ہے اور چھتپن سے میں نے کیا ہوا ریاز ہے بھوست بنیاد پر آپ کی پوری شخصیت بھڑی ہے ایک ایسا انسان one person whom you look up to my father پندت لکھمن کشن راپنڈ اب ایک گائی کا مشہور میتا پندت جی بیٹھوئی ہمارے ساتھ تو رخصت ہونے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ونمرتہ پور وقت نویلے دن ہے تو لائن اگر اور گنگرنا دیں اپنے کسی پسندید ہے your choice تھومری خیال بھجن کچھ بھی تمام درشن کے لیے آہ 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 نئی ہرے بھار نئی ہرے بھار نئی ہرے بھار نئی ہرے بھار ہم کا نبھاو ہے نئی ہرے بھار ہم کا نبھاو ہے سائیں کی نگری پرم آتی سندر سائیں کی نگری سائیں کی نگری سائیں کی نگری پرم آتی سندر جہاں کوئی جائے نہ آوے جہاں کوئی جائے نہ آوے چاند سورج جہاں پبن نہ پانی چاند سورج جہاں پبن نہ پانی کو سندیس پہنچاوے کو سندیس پہنچاوے درد یا سائیں کو سناوے نئی ہروا نئی ہروا نئی ہروا نئی ہروا نئی ہروا نئی ہروا بہت خوب سچ مچ پریم کی پراکاش تھا پناکل آف لاوف ایوریسنگی کوڈ فیلٹ بہت بہت دھنیواد آپ کے خوبصورت شو میں انوائٹ کرنے کے لئے چلتے چلتے ہمارے تمام درشوں کے لئے لاکھوں کروڑوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں یوہوں کے لئے خاص طور پر ایک سندیش اگر آپ دینا چاہیں گے یہ سندیش دینا چاہوں گی کی پرسیو یا پیشن جو بھی آپ کی پیشن ہے اس کو آپ پرسیو کریے پر اس کے لئے جو جیز اس کو کرنے کے لئے ضروری ہیں you must achieve that اس کے لئے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھئے اگر گرو کے پاس تعلیم لینے ہیں تو وہ لیجے اگر آپ اسے مس کرنا چاہیں تو اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ اسے مس کرنا چاہیں تو اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے میسیج باکس میں جائیے لکھئے you are space message space اپنا نام اور اسے بھیج دیجئے 560068 اب بتاتے ہیں آپ کو اپنا ایمیل آئی ڈی جو کی ہے you are the power at pragyatv.com اور آپ ہمیں پتر بھی لگ سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمارا پتہ ہے you are the power پلوٹ نمبر 13 سیکٹر 16A آج کی ملاقات بس اتنی لیکن اگلی ملاقات جب ہوگی آپ کی ہمارے ساتھ اس you are کے شاندار منج پر تب ایک اور جاندار اور شاندار you are شخصیت ہوں گی ہمارے ساتھ تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت namaskar موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی